السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے اشتقبالیں ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ میں آپ کو مذکر اور مؤنس کی بہت اچھی طرح مشکر آؤں گا مجھے امید ہے کہ آپ نے ہمارے جو پچھلی ویڈیوز ہیں جس میں ہم نے مذکر اور مؤنس کو کیلئر کیا ہے کہ ابھی زبان میں مؤنس کی کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں مجھے امید ہے کہ وہ آپ نے اچھی طرح دیکھ لیوں گی اور آپ کو وہ یاد ہو گئی ہوں گی انہی ویڈیوز کی بیس پر آج کے ہماری ایکسرسائز رہے گی آج کے ہماری مشک رہے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ آج کی اس مشک کے ذریعے سے بہت اچھی طرح مذکر اور مؤنس کے بیان کو سمجھ لیں گے اور آپ کو اس کی اچھی طرح مشک بھی ہو جائے گی تو چلی میں شروع کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے نیچے لکھے ہوئے اسما کو فائل قرار دے کر ان کے مناسب فعل لکھو یعنی یہاں پر جتنے بھی اسم لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ کو فائل بنانا ہے اور ان کے شروع میں آپ کو فعل لے کر آنا ہے دیکھیں یہ فعل شروع میں لے کر آنا ہے تو جملہ فعلیہ بن جائے گا تو ہمیں ان سب کا جملہ فعلیہ بنانا ہے میں ایک بار پڑھ کے بتا دیتا ہوں المعلم یعنی معلم مذکر ہے یا مؤنس ہے یہ آپ کو شروع میں اسی کے حساب سے فعل لے کر آنا ہے یعنی اگر فائل مذکر ہے تو یہاں پر شروع میں جو فعل آئے گا وہ بھی مذکر ہی آئے گا جیسے مثال کے دور پر معلم معلم مذکر ہے قراء المعلم اگر یہاں پر ہوتا معلمت یعنی گولتا ہوتی اور گولتا مونس کے علامت ہوتی ہے تو پھر شروع میں آ جاتا قراءت قراءت المعلمت الامو مطلب ما الامو کا مطلب ما مرغا مذکر یا مونس آپ کو دیکھنا ہے الحمامت فاختہ یعنی کبودری جس کو بولتے ہیں الحماما فاختہ القطار ٹرین الامو چچا الاخت بہن الشمس سورج البقرت گائے السماع آسمان صغرہ نام ہے مریم نام ہے یہ مریمو ہے دیکھیں آخر پر زبر لگا ہوا ہے وہ غلط ہے یہ اس کو آپ پیش کر لیجئے مریم اس کے شروع میں آپ کو فعل لے کر آنا ہے کچھ بھی فعل لاسکتے ہیں النارو آگ مذکر یا مونس یہ آپ کو اچھی طرح دیکھنا ہے السفینتو کشتی خدیجتو خدیجہ تو ان کے شروع میں فعل لے کر آئیے اس کے بعد دوسری تمرین دیکھ لیجئے یہ والی مشکرنی ہے نیچے لکھے ہوئے افعال کے مناسب فائل لکھو یہاں پر کیا یہاں پر اس کا الٹا ہے یہاں پر فعل اور لیڈی لکھے ہوئے ہیں بس آپ کو فائل لے کر آنا ہے اگر فعل مذکر ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ فائل مذکر ہی لے کر آئیں گے لیکن اگر فعل مونس آگیا ہے یہاں پر تو وہ فائل بھی آپ مونس ہی لے کر آئیں گے مذکر فائل نہیں چلے گا جیسے میں بتا جاتا ہوں طلعہ مطلب طلوع ہونا کیا طلوع ہوا تو آگے آپ لائیں گے مثال کے تو اگر آپ کہیں گے الشمسو طلعہ الشمسو تو وہ غلط ہو جائے گا کیوں بھئی الشمسو مونس ہے اور طلعہ مذکر ہے اب آپ طلعہ کو چینج نہیں کریں گے طلعہ کو چینج نہیں کرنا ہے بلکہ فائل کو چینج کر دیجئے آپ الشمسو کے بجائے آپ القمرو کر دیجئے القمرو مذکر ہے تو طلعہ القمرو جملہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو افعال ہے ان کو چینج نہیں کرنا ہے فائل کو چینج کر دینا ہے مذکر ہو یا مونس تو طلعا تلو ہوا کیا تلو ہوا وہ آگے لائیے زحی کا ہسا کون ہسا وہ آپ آگے لے کر آ جائیے ٹھیک ہے بچہ ہسا یا بچی ہسی تو زہر سے بات زحی کا مذکر ہے تو بچہ ہی آئے گا جلسہ بیٹھا کون بیٹھا کوئی مرد ہی بیٹا ہوگا ٹھیک ہے تو مذکری لائیں گے اب دیکھیں خرجت نکلی کون نکلی یہاں پر عام مونس لے کر آئیں گے یہاں پر مذکر نہیں چلے گا امطرت برسایا پانی برسایا کس نے برسایا وہ یہاں پر آپ لائیں گے امطرہ بارش ہوئی برسایا یقرأو پڑتا ہے یقرأو یعنی مذکر ہے نا تو فائل مذکر آئے گا تحفظو یاد کرتی ہے تحفظو یہ مذکر آذر کا سیغہ نہیں ہے بلکہ واحد مونس غائب کا سیغہ ہے یعنی یاد کرتی ہے کون یاد کرتی ہے وہ آگے مونس آجائے گا یلعبو کھیلتا ہے کون کھیلتا ہے آگے آجائے گا تجری دوڑتی ہے کون دوڑتی ہے وہ آگے آجائے گا یبکی روتا ہے تاکلو کھاتی ہے کون کھاتی ہے آگے آجائے گا ینامو سوتا ہے کون سوتا ہے فائل لائیے گا یہاں پر مذکر آئے گا یطیرو اڑتا ہے پاریطیرو اڑنا کون اڑتا ہے یہاں پر آپ منشن کر دیجئے گا تسلی نماز پڑتی ہے صلی صلی نماز پڑھنا تسلی نماز پڑتی ہے کون آگے آجائے گا تغروبو غروب ہوتا ہے کون غروب ہوتا ہے کیا چیز غروب ہوتی ہے وہ یہاں آپ آگے لے کر آ جائیے اس کے بعد یہ والی مشقیں نیچے لکھے ہوئے اسموں کو مبتدہ قرار دے کر ان کے مناسب خبر لکھو یعنی یہاں کیا کرنا ہے آپ کو یہ سب جو اسمیں ان کو مبتدہ بنانا ہے اور خبر لے کر آنی ہے اب زیادہ سے بات ہے خبر جائے گی وہ یہاں پر ہم فعل نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ ابھی ہم نے فعل کی خبر نہیں پڑھی ہیں کہ خبر فعل بھی ہو سکتی ہے وہ ہم نے نہیں پڑھا ہے تو آپ اسم ہی لے کر آئیے جیسے المسجد کبیر مسجد بڑی ہے المنارہ منارہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہے لمبا ہے تو لمبے کے لئے آپ طویل یا طویلت وہ مذکر آئے گا یا مونس آئے گا یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ان کو مبتدہ بنانا ہے اور ان کے آگے خبر لے کر آنی ہے مذکر آنی ہے خبر یا مونس آنی ہے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا تو میں امید کرتا ہوں اس مسجد سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ اچھی طرح امبر کر کے ہمیں بھیجیں گے تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے